بسم اللہ الرحمن الرحیم قضا نماز کے لئے اذان اور اقامت کا کیا مسئلہ ہے با الفاظ دگر اگر کوئی قضا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اذان دے گا یا نہیں اقامت کہے گا یا نہیں کیا مسئلہ ہے پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسا کہ میری دلیل تیرمی شریف کی روایت ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر تیہ تالیس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی چار وقت کی نماز قضا ہو گئی تھی غزو خندق کے موقع پہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اذان دو پھر اس کے بعد جب نماز شروع ہی تو اقامت کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب اگلی والی نماز پڑھتے ہیں تو اب اذان نہیں دیتے ہیں صرف اقامت کہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ تفصیل ہے اس روایت پہ وہی میری اصل دلیل ہے دلیل کے طور پر اسے ہی پیش کرتا ہوں اب مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے تاکہ دلیل پر الجھاؤں گا نہیں ورنہ پھر مسئلہ ہی الٹ جائے گا آپ کا دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اگر آپ قضا نماز مسجد میں ادا کر رہے ہیں مسجد میں جا کر آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو مسئلہ بالکل الگ ہے یعنی یہاں جو میں بتا رہا ہوں اس بارے میں نہیں بتا رہا ہوں مسجد میں جب پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے کیا کریں گے ایک بالکل الگ مسئلہ بہت تفصیل ہے اسی لئے اس مسئلے کو اس مسئلے سے مت جوڑنا جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں یہاں جو بتا رہا ہوں آپ اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی میدان پہ یا کہیں اور کسی دوسری جگہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے علاوہ اس کے لئے بتا رہا ہوں آپ کو اب چاہے آپ اکیلے پڑھیں یا چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں دونوں کا مسئلہ یہی ہے جو آپ کو بتانے والا ہوں افضل بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے لئے آپ ازان کہیں ازان دیں پھر اس کے بعد اقامت کہ کے نماز پڑھیں اب اگر آپ ایک ہی وقت کی نماز قضا کر رہے ہیں مثال کے طور پر زہر کی نماز آپ کی چھوڑ گئی تھی اب جو ہے آپ زہر کی نماز پڑھنے کے لئے ازان دیں گے اور اقامت کہیں گے پھر آپ زہر کی نماز پڑھیں گے لیکن ہاں گھر پہ جو ازان دیں یا اقامت کہیں یا کہیں دوسری جگہ مسجد کے علاوہ ازان جو دیں گے اتنے بلند آواز سے زور سے ازان نہیں دیں گے کہ جس سے پھر لوگوں کو شبہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے مسجد کے ازان ہو گئی اب لوگ مسجد چلنا شروع کر دیں گے اسی لئے اس کا خیال رکھنا ہے آئیستہ سے یہاں پر زور سے ازان دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسجد میں زور سے ازان دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں تک آواز پہنچ سکے وہ مسجد پہنچ جائیں لوگ اسی لئے مسجدوں میں زور سے ازان دینے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کو مطلوب قرار دیا گیا ہے اور مائیک وغیرہ کے استعمال اسی وجہ سے کیا جاتا ہے لیکن اب جو آپ گھر پہ نماز پڑھیں گے یہاں پر زور سے چلانے کی ازان دینے کی ضرورت نہیں کیوں؟ اس لئے کہ یہاں پر کسی کو بلانا مقصد ہی نہیں ہے یہ تو آپ خود پڑھیں گے نماز اسی لئے گھر پہ جو ازان دیں گے آہستہ آہستہ ازان دیں پھر اس کے بعد اقامت کہیں بیچ میں ٹائم دس پانچ منٹ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ازان دیں اسی وقت فوراً اقامت کہیں اور نماز شروع کر دیں اب دیکھئے یہاں پر زرہ سمجھ لیجئے گا اگر آپ ایک ہی وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہی کریے گا لیکن اگر ایک وقت میں چند قضا نمازیں آپ ادا کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر زہور اثر مغرب یا ایک سے زیادہ قضا نمازیں اسی ایک وقت میں آپ ادا کرنا چاہتے ہیں ایسی صورت میں سب سے پہلے ازان دیجئے پھر اس کے بعد اقامت کہیے ایک وقت کی نماز ادا کریے پھر اس کے بعد اب ازان دینے کی آپ کو ضرورت نہیں صرف اقامت کہیے پھر دوسری وقت کی نماز پڑھئے پھر اقامت کہیے پھر دوسری وقت کی نماز پڑھئے یا اگر آپ اسی ایک وقت کی نماز مثال کے طور پر زہور کی کئی نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں پانچ وقت کی مطلب پانچ نمازیں زہور کی ہی چھوٹ گئی تھی تو ایسی صورت میں یہی مسئلہ ہے کہ آپ ازان دیں گے زہور کی نماز پڑھیں گے پھر اقامت یعنی ازان اقامت کہہ کے زہر کی نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد ازان نہیں دیں گے صرف اقامت کہیں گے اور پھر سے آپ زہر کی نماز پڑھیں گے اس طرح کر کے جتنی نمازیں آپ کے چھوٹی ہیں ہر نماز کے لیے اقامت کہیں گے لیکن صرف پہلی نماز کے لیے ازان بھی دیں گے یہ آپ کے لیے جائز اور بلا کرہت صورت ہے لیکن اگر آپ اور بھی بہترین اور بھی افضل طریقہ آپ اپنانا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے پہلے ہر نماز کے ازان بھی دے دیجئے اور اقامت بھی کہہ دیجئے دونوں کر لیجئے یہ آپ کے لیے اور اعلیٰ درجہ کی بات ہوگی تو میں نے اس مسئلے کو بالکل کلیر کیا ہے یاد رکھیں یہ مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے چاہے ادا نماز ہو قضا نماز ہو عورتوں کے لیے ازان اور اقامت ہے ہی نہیں یہ صرف مردوں کے لیے بتایا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ وارٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے وارٹس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے وارٹس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں